پنجاب میں شدید دھن سے راستے گم موٹر وے مختلی مقامات سے ٹرافیک کے لیے بند ایم ٹو لاہور سے پنڈی بھٹیاں ایم ٹری فیزپور سے رجانہ ایم فور عبدالحکیم سے پنڈی بھٹیاں تک بند موٹر وے ایم فائی پر شیر شاہ سے ظاہر پیر تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی دھن کے باعث بند کر دی گئی تحریک انصاف کی بلے کا نشان واپس حاصل کرنے کی قانونی جنگ انٹرا پارٹی انتخابات کا لدم قرار دینے اور بلے کا نشان واپس کے خلاف پی ٹی آئی کا پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ تحریک انصاف کی قانونی ٹیم آج الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کرے گی درخواست بریشٹر گوھر علی خان بریشٹر علی زفر اور شاہ فیصل کی جانب سے دائر کی جائے گی دو روزہ چھٹیوں کے باعث درخواست آج جمع کرانے کا فیصلہ کیا گیا اقتدار میں آ کر سترہ غیر ضروری وزارتوں کو بند کریں گے ان وزارتوں پر سلانہ تین سو ارب روپے خرچ ہوتے ہیں پرانی سیاستدان ماضی کا حصہ ہے نوجوان پاکستان کا مستقبل ہے تقسیم نفرت اور گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کر کے مسائل حل ہو سکتے ہیں ہم نیت تاریخی مہنگائی غربت اور بیروزگاری کا مقابلہ کرنا ہے روٹی کپڑا مقام کی ماضی میں اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی اب ہے کسان کارڈ اور مزدور کارڈ سے لوگوں کو سہولیات فرہم کریں گے چیئرمن پی بس پارٹی بلاو البھٹو کا نواب شاہ میں تقریب سے خطاب آسف زرداری کے این نے دو سو ساتھ نواب شاہ سے کاغذات نامزد کی منظور ترے کے انصاف والے پہلے بغیر محنت کے آگئے آئے تھے اب محنت کریں تو معلوم ہو جائے گا انتخابات ضرور ہوں گے ماحول اچھا ہے جب چیف جسیس نے کہہ دیا کہ انتخابات ہوں گے تو ضرور ہوں گے پی ٹی ایم میں پہلے ساری پارٹیاں ساتھ تھیں اب الہدہ ہیں قوم کی امیدیں پیپلز پارٹی سے ہی مابستہ ہے پیپلز پارٹی کا مستقبل روشن ہے ہم حکومت بنائیں گے اور اگلا وزیر آزم پیپلز پارٹی کا ہوگا سابق صدر آصف علی زرداری کے میڈیا سے گفتگو صدر عارف الوی نے آہد چیما کو وزیر آزم کے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ کے عہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی نگران وزیر آزم نے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر آہد چیما کو عہدے سے ہٹانے کی سمری صدر مملکت کو ارسال کی تھی صدر مملکت نے آہد چیما کو عہدے سے ہٹانے کی منظوری آرٹیکل ارتالیس ایک کے تحت نگران وزیر آزم کی ایڈوائز پر دی پاکستان کے دشمن مذہبی نسلی اور سیاسی کمزوریوں کو استعمال کرتے ہوئے درارے ڈالنے پر طولے ہیں ہمیں ایک پور آزم اور مضبوط قوم کے طور پر اُبھرنے کے لیے متحد ہو کر یک جان ہونا پڑے گا اسلام ہمیں امن دوستی کا سبق سکھاتا ہے آرمی چیف کی گفتگو جنرل سید آسم منیر کی راولپنڈی میں کرسمت تقریب میں شرکت پاکستان میں مقیم مسیحی برادری کو کرسمت کی مبارک بات آرمی چیف کا تمام شعبوں میں مسیحی برادری کی خدمات اور قربانیوں کا اطراف معاشرے میں بین المذاہب بھامانگی کو فروغ دینے کی ضرورت راولپنڈی سے شیخ رشید اور راشد شفیق کے قاقزات نامزدگی منظور لڑکانہ سے پیپلز پارٹی کے نصار کھوڑو کراچی سے روبین اقائم جخانی سید غنی تنزیلہ اقمرانی جمیل سومرو ٹی ایل پی سروت فاطمہ کے قاقزات منظور ایم کی ایم کی افشاہ کمبر کے قاقزات نامزدگی بھی منظور کر لیا گئے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں جے یو آئی سے انتخابی اتحاد کا اصولی فیصلہ جمعیت علماء السلام کے وقت کی یوسف رضا گلانی سے ملاقات پنجاب میں انتخابی اتحاد اور سیٹ ایڈجسمنٹ پر تبادلہ خیال ملاقات میں بلاوال بھٹو سے بھی رابطہ پی پی چیئرمن نے سیٹ ایڈجسمنٹ کا مقمل اختیار یوسف رضا گلانی کو دے دیا